بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قابل احترام ویورز میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی عمر میں عزتوں میں اور رزق میں بے بہابرکتیں رکھے اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنا دے جس شدت کی گرمی کو آج کر ہم سب فیس کر رہے ہیں اس کے لئے میں سطو کا شربت کی ریسپی آج شیئر کروں گی اور یہ تین طرح کے ہوتے ہیں جس میں چنے کے سطو بھی بنایا جاتے ہیں جو کے بھی اور گندوں کے بھی لیکن آج کی ریسپی جو کے سطو سے ہے تو میں آپ لوگوں کو اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ بتاتی ہوں کہ منٹ لیوز لے کے فریش لے لیں اس کو دھو کے اچھے سے جگ میں ڈال لیں اور ایک کپ پانی کے ساتھ اس کو آپ نے بلینڈ کر لینا ہے اور یہاں پر میں آپ کو اس کی کنڈیشن دکھاؤں گی کہ کس طرح بہت اچھے سے آپ نے اس کو وان اور ٹو منٹ دینا ہے تاکہ وہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے اس میں میں نے دو چیزیں شامل کی ہیں ایک تو میں نے اس میں کالا نمک ڈالا ہے ٹیسٹ کے لیے ہاف ٹی سپون اور شکر میں نے ایڈ کی ہے فور ٹیبل سپون چار گلاس شربت بننے جا رہا ہے لیکن میں آپ کو رکمنٹ کروں گی کہ اگر آپ زیادہ مٹھا لیتے ہیں تو پھر آپ اس میں چھے چمچ ڈال لیجئے گا تو یہ آپ نے اچھے سے کرنا ہے مکس شکر کو ٹائم لگتا ہے مکس ہونے میں تو اس کو تھوڑا ٹائم دیں کیونکہ یہ نارمل پانی میں آپ مکس کریں گے سب کچھ اور اسی کے ساتھ اس میں ایک چیز کا اور آپ نے خاص طور پر دھیان رکھنا ہے بلکہ یہ ٹپ ہی ہے جو ہمارے بڑوں نے ہمیں بتائی تھی کہ شکر میں بھی ہلکی فلکی جو ہے نا وہ ریت کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں تو آپ نے پہلے اس کو اچھے سے بنا کے تو سٹین کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے اس پانی کو چھوڑ دینا ہے اور پھر پانی اوپر سے اتار لینا ہے اور ایک چمچ پانی نیچے سے ویسٹ کر دینا ہے اس میں کوئی مٹی وغیرہ جو ہے وہ نہ رہے تو اب اس میں جائیں گے ستو میں چار گلاس کے لیے چار چمچ ہی لے رہی ہوں لیکن اگر آپ لوگوں کو زیادہ پسند ہوں تو آپ چھے چمچ بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ بلیڈ پیشر کے مریضوں کے لیے اور شگر پیشنٹس کے لیے تو بہت ہی زیادہ مفید ہیں تو گرمی کا یہ توڑ بھی ہے اور گرمی میں جس شدت کی لو چلتی ہے اس میں اگر آپ یہ آکے پہلے پی لیں تو آپ کو بہت ریلیکس فیل ہوگا تو یہاں پر جو بہت ہی اس کے فلیور کو فلیور فل کر دیتی ہے چیز وہ ہے لیمن آپ اس میں اپنے ٹیسٹ کے ریکارڈنگ جیسے آپ لیمون بناتے ہیں اس طرح آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور پانی آپ نے چار گلاس کے ایکارڈنگ ہی ڈالنا ہے اور برف جو ہے اس میں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو جتنا زیادہ آپ چل کریں گے یہ اتنہ ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے شربت تو میں نے برف ساری ہی ڈال دی ہے تو اس کے ساتھ لیمن کا جانا اور پھر جو میں نے دو گلاس بنائے ہیں اس میں میں نے لیمن کے جوس کے ساتھ ہلکا سا اس کے کناروں پر گلاس کے اس کو اچھے سے لیمن کا جوس لگایا اور پھر ستھو کے اندر اس کو ڈپ کر دیا تو کنارے پر اس طرح سے ستھو لگ گئے تو یہ اس کی پریزنٹیشن ہے ان بچوں بچیوں کے لیے جنہیں ہمیشہ یہ شوق ہوتا ہے کہ اس ستھو کے شربت کی پریزنٹیشن کیسے کی جائے تو لیمن سلائس لگائیے اس کے اندر سٹھو رکھئے اور اس طریقے سے اس کے گلاس کو آپ سجا سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت سارے فائدے ملنے والے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنے اچھے کمنٹس دیئے ہیں ہر ڈش کے اوپر اور امید ہے کہ آج کی ریسپی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی آج کا شربت آپ بنائیے اور کمنٹس میں شیئر کریں کہ آپ کو یہ شربت کیسا لگا تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے میرے تمام ان دوستوں کا میرے بہنوں کا بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے پریویس ڈشیز کے اوپر بہت اچھے کمنٹس دیئے تو اسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ نکبان